اسلام علیکم محمد رسلان اور میں ہمارا سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے کولمز لا الیکٹرو سٹیٹکس سیکنڈ ایر چیپٹر نمبر ٹویلف فرس ٹاپک ہے کولمز لا الیکٹرو سٹیٹکس چارجیز ایڈ ریسٹ اس کے حوالے سے ہم سٹیٹ کریں گے الیکٹ کولمز لا میں ہم کیا کیا سٹیٹ کرتے ہیں کولمز لا کس لیے یوز کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے آگستان کولم ایک سینٹس تھا ملٹری انجینئر تھا فرنس کا اور اس نے سیونٹین ایٹی فور میں ایک لا دیا تھا کس پرپوس کے لیے فار میرنگ دا فورس بیٹوین ٹو چارجز ایک الیکٹ فورس کو دو چارجز کے درمیان جو فورس اٹیکٹ کرتی ہے یا ریپل کرتی ہے یا جو اس کا ریلیشن ہوتا ہے فورس کا دو چارجز کے درمیان اس کو میرنگ کرتے ہیں بائی کولمز لا یہ پرپوس تھا کولمز نے اور اس کو کیسے میرنگ کیا اس کے لیے اس نے ایک اپریٹس یوز کیا جسے ہم ٹورین بیلنس کہتے ہیں ٹورین بیلنس کے لیے اس نے ٹورین بیلنس سے اس نے میرنگ کیا ایک فورس کا ریلیشن بیٹوین ٹو چارجز تو اس کے ذریعے اس نے فورس کو کلکولیٹ کیا تو ہم اس کے ذریعے اب نیکسٹ سٹارٹ کرنے لگیں کولمز لا کولمز لا اس کے لیے کیا کہتا ہے کولمز لا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فورس is ڈیریکٹلی پروپورشنل to the مگنیچیوڈ آف ٹو چارجز ان انورسلی پروپورشنل to the سکیئر آف ڈیسٹنس بیٹوین ڈیس دو چارجز ان دو چارجز کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے اس کے سکیئر کے انورسلی پروپورشنل اور جو ان کا مگنیچیوڈ ہے اس کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگا ان کے پروڈک کے مگنیچیوڈ آف چارجز کے پروڈکٹ کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگی فورس تو اس کو ہم الہیدہ الہیدہ دیکھتے ہیں دو سٹیٹنس بنا کے دو چارجز ہیں ان کے مگنیچیوڈ کے پروڈکٹ کے جو فورس ہوگی وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگی مینز اس کو ہم اگر ماثمیٹیکل ہی لکھیں اس چارج کو میں نام دیتا ہوں Q1 کا اس کو Q2 کا تو اس کا ہم ماثمیٹیکل ریلیشن بناتے ہیں کیسے بنے گا F پروپورشنل ٹو کیو ون کیو ٹو اب نیکس ٹیٹمنٹ کہ فورس اس انورسلی پروپورشنل ٹو دا سکیر آف دی دی سٹنس بی دی ان چارجز کے درمیان جو دی سٹنس ہے اس کے سکیر کے انورسلی پروپورشنل ہے فورس اس کو ہم ماثمیٹیکل کیسے رینوڈ کریں گے اگر ہم ان کے چارجز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم آر سے رینوڈ کرتے ہیں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ماثمیٹیکل فار میں کہ F پروپورشنل ٹو ون اپان آر سکیر اگر فرس ایکوشن کو اس کو میں ایکوشن ملال لوں ون کا نام دوں اور دوسری کو سیکن کا نام دوں اگر ان دونوں کو کمبائن کروں تو ہی ہمارے پاس کولم مسئلہ کمپلیٹ فار میں آجائے گا اس ہے کہ فورس is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them means کے charges کے درمیان اب ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس factors کے ساتھ کس factor کے ساتھ directly relation ہے تو اس کے لئے جب بھی ہم proportionality constant کو جب بھی ہٹائیں گے اس کی جگہ پر constant آئے گا یہاں پر اس constant کو میں نام دوں گا k to f is equal to k q 1 q 2 upon r square اب constant کیا ہے اس کی dependence کیا ہے کن کن parameters پہ یہ depend کر رہا ہے یہ constant ہمیں بتائے گا کہ کس relation کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ایک direct relation ہے کس proportion کے ساتھ ہمارا distance کے ساتھ inverse relation ہے تو یہ جو constant ہے کن کن چیزوں پر کن کن parameters پر depend کر material کس قسم کا material ہے and the second is system of units تو اس کی value کیا ہے اس کی value ہے k is equal to 1 upon 4 by epsilon not باقی سارے constant 4 b constant 5 constant and epsilon not epsilon not a constant here is ki value ہے 8.85 multiply by 10 raised to power minus 12 column square per newton per meter square is epsilon not ki value jab hem is k value put 1 upon 4 epsilon not put to hum answer 9 multiply by 10 raised to power 9 newton meter square per column square یہ ہمارے پاس k value آگئے تو اس کے بعد magnitude جو charges ہوں گے ان کے magnitude value لکھیں گے اور ان کا distance ہوگا ان charges کے درمیان اس کی value لکھ کے ہمارے پاس force آجائے گی کہ کتنی force act کر رہی ہے ان دو charges لکھ درمیان درمیان میڈیم رکھ دیتا ہوں تو ان دو charges کے درمیان جو force ہے اس پر کیا effect پڑے گا تو ہمیشہ جب بھی ہم ایک میڈیم ان دو charges کے درمیان introduce کروائیں گے تو اس کا لازمی طور پر جو force ہے وہ reduce ہوگی کم ہوگی تو ہوگی تو اسے ہم کہتے epsilon r یہ constant ہے جس factor سے فرق پڑے گا اگر ہم اس کے درمیان دو charges کے درمیان ایک میڈیم رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد force کیا بنے گی اب columns law کیا بنے گا new form for two charges in between an insulator is present then what will be the اس کی form بنے گی one upon four by epsilon not epsilon r q1 q2 upon r square باقی force same رہے گی جس جو ایک factor ہے epsilon r کا وہ ہمارے پاس اس force کو reduce کر رہا ہے اس کو ایسے بھی کہ سکتے ہیں f new force is equal to f upon epsilon r جو پہلے کی force اس کو اب ایک column force mutual force ہے mutual کیوں ہے کہ یہ charge اس کی اوپر force exerge کر رہا ہے اور یہ اتنی force اس کی اوپر کر رہا ہے لیکن جس ان کی force کی direction ہے لائک کہ یہ charge ہے force اس طرف direction میں کر رہا ہے اور اس charge کی force direction ہے وہ اس طرف ہے تو equal magnitude میں equal ہوں گے لیکن ان کی direction اپوزٹ ہوگی تو اس کو اگر direction شوک کرنی ہے تو اس کے لیے unit vectors ایک بہتر انتق direction کو شوک کرنے کا وہ use کریں گے like یہ charge ہے f اس کی اوپر کس طرح exerge کر رہی q1 q1 q2 کی اوپر ایک force exerge کر رہا q1 q2 کی اوپر تو اس کو q1 q2 کی اوپر ایک force exerge کر رہا ہے جس کو میں نام دیتا ہوں f 1 2 تو f 1 2 کیا کیا ہوگی just same as it is 1 upon 4 pi epsilon r q1 q2 upon r square into r 1 2 unit vector unit vector ہمیں بتا رہا ہے کہ کس direction میں یہ force exist کر رہا ہے on q2 in the same way for q2 اگر q2 exert کر رہا ہے q1 پر f 2 1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square r 2 1 unit vector اگر ہم ان کا relation دیکھیں f 1 2 اور f 2 1 کا تو کیا بنے گا f چونکہ یہ دونوں 1 q2 پر exert کر رہا ہے q2 q1 پر exert کر رہا equal ہے and opposite direction ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں f 1 2 is equal to f 2 1 but the sign is minus to showing that these both two forces f 1 2 and f 2 1 are equal but opposite this opposition shows the minus sign to minus sign جو ہے وہ ہم صرف اس لیے لائے ہیں کہ یہ ہم بتاتا ہے کہ یہ دو forces equal sign بتا رہے ایک equal ہے اور یہ minus sign بتا رہا ہے کہ آپ opposite ہیں تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں mutual force اور اس column force کو central force بھی کہتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پاس column law in the direction form یا vector form اس لیکچر کمپلیٹ ہوا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ ہمارے چینل سکلز فار ریز کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک این پھلک کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مل سکے